نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مہتی میرے خاندان میں میرے اہلِ بیت میں سے ہوں گے یعنی اولادِ فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے جن کا نام میرے نام پر ہوگا جن کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا وہ سرزمینِ عرب کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے کہ ظلم اور جاتی سے بھر چکے ہوں گے پھر یہاں سے وہ ان کی مدد کے لیے جائیں گے اور یہ ایلیا کو واپس لینے والے یہ مسجد سے چلنے والے لشکر ہوں گے یہ علاقہ خوراسان اور پاکستان جبکہ نظامِ خلافت یہاں پر قائم ہوگا یہی سے فوج چلے گی اور سیاہ علم والے برامت ہوں گے کوئی طاقت انہیں روک نہ پائے گی اور نہ کی ان کا مو پھیر سکے گی ناظرین ایلیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یروشلم کا نام تھا یہاں تک کہ ایلیا میں جا کر نصب ہو جائیں گے اور یہی سے جانب مشرق یعنی ہندوستان کی طرف آئیں گے ناظرین ہمارے یوٹیوب چینل اسلام کی دنیا میں خوش آمد دے مجھے ڈاکٹر علی کہتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بل ایکن کو ضرور تبا دیں ناظرین قیامت کی اہم ترین بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک آخر زمان امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے مسلمانوں کے دو بڑے فرقے شیعہ اور سنی دونوں امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے منتظر ہیں بس فرق یہ ہے کہ شیعہ کے مطابق وہ پیدا ہو چکے ہیں لیکن انہیں قتل کر دینے کے ڈر سے انہیں بحکم خدا عالم غیبت میں رکھا گیا ہے یعنی دنیا کی نظروں سے چھپا کر رکھا گیا ہے جو اپنے بارہ سو سال سے عالم غیبت میں انسانیت کی مدد کر رہے ہیں اور وہ اپنے وقت پر ظاہر ہوں گے اسی لیے انہیں امام غائب کہتے ہیں اور ان کا کیونکہ انتظار ہو رہا ہے اس لیے انہیں امام المنتظر بھی کہا جاتا ہے آپ مولا علی علیہ السلام اور حضر بیوی فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہ کی نسل پاک سے مسلمانوں کے آخری امام ہوں گے جبکہ سنی عقیدہ کے مطابق وہ مدینہ کے اندر پیدا ہو کر جوان ہوں گے اور ان کا نام محمد والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمینہ ہوگا امام مہدی علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں نہیں لیکن بار بار احادیث مبارکہ کی تمام کتابوں میں ان کا نام موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی جب تک میرے اہل بیعت میں سے ایک شخص کی حکومت پوری دنیا میں قائم نہ ہو جائے مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام جو اہل بیعت ادھار سے ہیں ان کی حکومت پوری دنیا پر قائم نہیں ہوئی تھی کیونکہ شام میں بغاوت چل رہی تھی لیکن امام مہدی علیہ السلام دنیا میں ظاہر ہو کر پوری دنیا میں اسلامی خلافت کو قائم کر کے اس پیشگوئی کو پورا کریں گے آپ چالیس سال کے عمر کے اندر سفید لباس کے اندر لوگوں کے سامنے پہلی بار ظاہر ہوں گے اور آپ کے پاس بطور نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمیز مبارک آپ کی تلوار اور آپ کا جھنڈا موجود ہوگا مسلمانوں کے دوران خانہ کعبہ کے اندر حج کے دوران ایک عرب حکمران کی موت کو لے کر بہت بڑا جھگڑا ہوگا اور وہ آپس میں تقسیم ہو جائیں گے مکہ سے باہر ہر طرف فتنہ اور فساد قائم ہو جائے گا اور اسی دوران رکن جمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان تمام لوگ امام مہدی علیہ السلام کو سالس بنا کر ان کے ہاتھ پر بایت کریں گے اور ان کو اپنا امام تسلیم کر لیں گے جس کے بعد یہ جھگڑا ختم ہو جائے گا ناظرین آج امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی اسی فیصد نشانیاں پوری ہو چکی ہیں یہ دو طرح کی نشانیاں ہیں چھوٹی علامات اور بڑی علامات آپ علیہ السلام کے آمد کی جو نشانیاں ملا کر تقریباً چالس کے قریب بنتی ہیں آپ آج سے صرف دس سال پیچھے چلے جائیں اور اس کا موازنہ آج کے وقت سے کر کے دیکھیں تو جتنے واضح حالات امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے اس وقت ان دس سالوں کے اندر بنے ہیں اس سے پہلے ان کا تصور کرنا بھی انتہائی مشکل تھا کہ کیسے دنیا بھر کے اندر مہنگائی پولیٹیکل انسٹیبلیٹی بیماریوں اور جنگوں سے افراد افری ہوگی دنیا ظلم و ستم سے بھر جائے گی شیطان کے پجاری کھل کر دنیا کے سامنے آ جائیں گے اور پوری دنیا کے لوگوں اور وسائل پر قبضہ کر کے ان کی سوچوں کو کنٹرول کرنے لگیں گے لیکن آج وہ پورا محول امام مہدی علیہ السلام کی آمد کا تیار ہو چکا ہے سٹیج بھی تیار ہے لیکن صرف ان کی آمد کا انتظار ہے ناظرین جیروشلم شہر کا تعلق قرب قیامت کے حالات کے لیے بہت زیادہ اہم ہے یہ وہ شہر ہے جو کہ تینوں اہل کتاب یعنی مسلمان کرسین اور یہودیوں کے لیے انتہائی اہم ہیں یہاں بیت المقدس بھی موجود ہے اسی جگہ سے فلسطینیوں کو بے دخل کر کے مسجد اقصہ کو شہید کرنے کے بعد اس پر تیسری مرتبہ حیقل سلمانی کی تعمیر کی جائے گی تو ایک تیسری عالمی جنگ کا آغاز ہوگا جس کی قیادت امام مہدی علیہ السلام کریں گے اور ان کا ساتھ دینے کے لیے مشرق سے فوجیں نکلیں گی اور کالے جھنڈے کی جماعت اور خوراسان سے نکل کر بیت المقدس پہنچے گی اور امام مہدی علیہ السلام کی فوج میں شامل ہو جائیں گے ناظرین خوراسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایران افغانستان اور پاکستان کے کچھ حصوں کو ملا کر کہا جاتا تھا ایک ایک کر کے امام مہدی علیہ السلام اپنی فوج کے ساتھ تمام شہروں کو فتح کرتے جائیں گے یہاں تک کہ یروشلم پہنچ کر اسے بھی فتح کر لیں گے پچھلے پچال ساتھ سے امریکہ نے یروشلم کے اندر اپنا سفارت خانہ بنانے کا منصوبہ بنا رکھا تھا جسے آخر کارڈ ڈانلڈ ٹرمپ نے پورا کیا اور اس وقت مکمل طور پر یہ ایکٹیو ہے جبکہ دوسری طرف دی ٹیمپل آرگنائزیشن جو کہ اسرائیل کے اندر موجود ہے ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جس نے حیکل سلیمانی کا مکمل نقشہ تیار کر رکھا ہے وہ بس منتظر ہیں کہ کسی بھی طرح سے پوری دنیا کا دھیان بھٹکا کر انہیں ایک طرف مصروف کر کے یا مسلمانوں کو کمزور کر کے تیسری مرتبہ حیکل سلیمانی کو تعمیر کریں کیونکہ اس کے بعد ان کا مسیحہ دجال دنیا کے اندر ظاہر ہو جائے گا ناظرین یاد رہے کہ یہودی دی گریٹر اسرائیل کا نقشہ بھی تیار کر چکے ہیں یہ وہ نقشہ ہے جس کے مطابق دجال کے آمد سے پہلے ان تمام علاقوں کو واپس لے لیں گے جو کبھی ان کی حکومت کا حصہ ہوا کرتے تھے اور پھر پوری دنیا پر حکومت جو کہ حضر سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر ان کی موجود تھی ایک بار پھر سے دجال کے دنیا میں ظاہر ہونے کے بعد یہ پھر قائم کریں گے اس گریٹر اسرائیل کے اندر دریائے نیل اور فرات کا تمام علاقہ بھی شامل ہے ترکی اور شام کے درمیان ایک علاقہ جس کا نام عرفہ ہے اسی جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ کے اندر ڈلوایا تھا لیکن اللہ کے حکم سے آپ بچ گئے تھے اور ہجرت کر کے مکہ اپنی دوسری بیوی حضرت حاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسمائل علیہ السلام کے ساتھ دریائے فرات کے کنارے عراق اور پھر یہاں سے مکہ پہنچے اللہ کے گھر کو تعمیر کیا جبکہ آپ کی دوسری بیوی حضرت سارا اور ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام ملک فلسطین اور شام کے درمیان ایک علاقے میں رہے جہاں پر اسحاق علیہ السلام سے ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام اور پھر ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے جو کہ مصر کے حکمران بنے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل بنی اسرائیل کی حکومت دریائے نیل تک موجود تھی اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی اسرائیل کے جھنڈے کے اندر اگر آپ گوھر سے دیکھیں تو ان کے اوپر نیچے جو آپ کو دو نیلی لائنیں دیکھنے کو ملتی ہیں وہ دراصل دریائے فرات اور دریائے نیل کو ہی ظاہر کرتی ہیں جس کے درمیان سٹار آف ڈیویڈ ہے ناظرین مکہ دنیا کا پر امن ترین شہر ہے یہ امن کی جگہ ہے لیکن اچانک سے مدینہ کے اندر حالات خراب ہو جائیں گے تو امام مہدی علیہ السلام مکہ میں جا کر پناہ لیں گے لیکن یہاں پر لوگ انہیں پہچان کر ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ اسی دوران ان کا سب سے بڑا مخالف ہوگا شام کا اس وقت کا حکمران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق بنو کلب کی نسل سے ہوگا یہ الوی خاندان کا قبیلہ ہے اور خود بشار الاسد کا تعلق بھی اسی قبیلے سے ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی اس کا خاندان حکومت کے اندر موجود ہوگا اور اپنے لشکر کو امام مہدی علیہ السلام کی فوج کا مقابلہ کرنے کے لئے بھیجے گا لیکن مکہ اور مدینہ کے درمیانی راستے کے اندر اللہ پاک اس لشکر کو زمین کے اندر دھنسا دے گا جس کے بعد امام مہدی علیہ السلام کو اللہ پاک ظاہر کر دے گا اور پوری دنیا سے لوگ جوک در جوک ان کی بیعت کے لئے نکلیں گے امام مہدی علیہ السلام اپنی فوج کے ساتھ ان تمام علاقوں کو فتح کرتے ہوئے بیت المقدس پہنچیں گے اور اسے فتح کریں گے یہ سب کچھ سات سال کے اندر ہی امام مہدی علیہ السلام کے دور حکومت میں مکمل ہو جائے گا جس کے بعد عالمی کفر اکٹھا ہو کر ان کے خلاف ایک اتحاد بنائے گا اور اچانک سے دنیا میں اعلان ہوگا کہ دجال دنیا میں ظاہر ہو چکا ہے تمام کا تمام عالمی کفر اکٹھا ہو کر دجال کی قیادت کے اندر امام مہدی علیہ السلام کے ایک بڑی فوج کو شکست دے کر قتل کرے گا اور ہوتے ہوتے دمشق کی ایک جامع مسجد کے اندر ان کو گھیر لے گا تمام بچے ہوئے مسلمان اس مسجد کے اندر موجود ہوں گے جبکہ باہر دجال کی فوج ہوگی صبح کی نماز کا وقت ہوگا صفحیں کھڑی ہوں گی اور اس دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسجد کے اس منار سے نیچے تشریف لائیں گے اور دجال کی فوج کا مقابلہ کر کے اس سے قتل کریں گے اور چالیس سال تک ان کی حکومت دنیا پر قائم رہے گی اور اس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی ناظرین مشرق اور خوراسان سے جن فوجوں نے امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے نکلنا ہے کیا اس علاقے کے اندر طالبان کی حکومت قائم ہونا یا مذہب اسلام کے نام پر دنیا کے صرف ایک ملک پاکستان کا بننا آپ کو صرف اتفاق لگتا ہے دنیا کی سوپر پاہ دو دہنیاں لگا کر افغانستان میں اربوں ڈالر لگا کر وہ تباہی پھیلا کر پھر بھی اپنی جگہ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں دنیا کے اسلامی ملکوں کے اندر صرف پاکستان کے پاس نیکلئر ہتھیار موجود ہیں اور ایران کے ساتھ امریکہ اور اسرائیل کی کھلی دشمنی ہے کیا یہ سب کچھ اتفاقن ہے یا پھر بالکل امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے حالات بن چکے ہیں لیکن ناظرین یہ خوشی کی بات نہیں ہے کیونکہ مسلمانوں کے لئے آزمائش اور امتحان کی گھڑی آنے والی ہے کیونکہ امام مہدی علیہ السلام قطال پر بیعت لیں گے یعنی موت تک ساتھ دینا پڑے گا کوئی پیٹھ نہیں دکھا سکتا جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو مسلمان خود تین حصوں کے اندر تقسیم ہو جائیں گے ایک وہ حصہ جو کہ عرب کے حکمران اور عیاش طبقہ ہوگا وہ صرف نام کا مسلمان ہوگا باقی ان کے سب کرتود کافروں والے ہوں گے جن کی دنیا جنت ہے وہ بھلا کیسے جہاد پر بیعت کر سکتے ہیں بلکہ اپنی عیاشیوں اور حکومت کو جاتا دیکھ کر امام مہدی علیہ السلام کے خلاف ہو جائیں گے انہیں ہرگز تسلیم نہیں کریں گے ان کے خلاف ہر طرح کی دلیلیں دے کر انہیں نعوذ بللہ جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کریں گے جیسا کہ طالبان کی حکومت کے خلاف دنیا بھر کے اندر اور میڈیا میں آپ کو ہزاروں دلیلیں دی گئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیسے گروہ کے دل کے اندر رتی برابر بھی ایمان نہیں ہوگا مسلمانوں کا دوسرا حصہ امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ دیتے دیتے لڑتے ہوئے شہید ہو جائے گا اور وہ دنیا کے سب سے بہترین شہید ہوگے جبکہ تیسرا حصہ اس آزماج سے نکل کر امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ رہے گا لیکن آخر کار فیصلہ ہم کو ہی کرنا ہے کہ ہم کس فوج کے سپاہی ہیں علمی سازش اور پاپگنڈی کا شکار ہوئے بغیر امام مہدی علیہ السلام کی فوج کے سپاہی بنے اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ان خوش نصیبوں کے اندر شامل فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن سلواتکا علیہ وعلی آبائے ہی فی حاضح ساعت وفی کل ساعت ولی وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا خطا تسکرہو ارزا کا تو ان و تمتیہو فیہا طویلہ موسیقی